بسم اللہ الرحمن الرحیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس کسی نے رات کو سورة البقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کی اس کے لیے یہ دو آیتیں کافی ہو جاتی ہیں علماء کرام کے مطابق کافی ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ یہ دو آیتیں مسلمان کے لیے بچاؤ تحفظ دھال اور سلامتی ہیں ابن حجر رحمت اللہ علیہ اور امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سورة البقرہ کی آخری دو آیات کی رات کے وقت تلاوت کرنا مسلمان کو ہر اس شر سے محفوظ رکھتی ہیں جو اسے عذیت پہنچانے یا تکلیف پہنچانے کا سبب بن سکتا ہے مسلمان ان آیات کی تلاوت سے ہر طرح کے شر سے ہر طرح کے فساد نقصان اور برائی سے محفوظ ہو جاتا ہے یہ دو آیتیں اسے نظر بچ سے جادو سے ہر طرح کی ناگہانی مسئیبت سے بلاؤں سے اور تکلیف دینے والے انسانوں اور شیعتین سے محفوظ کر دیتی ہیں اسی طرح سورة البقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت مومن کو ہر طرح کے فتنے شر اور گمراہی سے بھی بچا لیتی ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العزت نے سورة الزمر کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا ہے کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ میں نے نوٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہمیں سورة البقرہ کی آخری دو آیات پڑھے بغیر نہ سونے کی نصیحت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رات کو اس وقت تک نہ سوتے جب تک وہ صورة البقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت نہ کر لیتے جبیر ابن نفیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں یہ دو آیتیں پڑھ کر سویا کرو نہ صرف یہ کہ خود پڑھو بلکہ اپنے بچوں اور گھر کی خواتین کو بھی اس کی سختی سے تاقید کرو اور انہیں بھی یہ دو آیات ضرور سکھاؤ موسیقی